تو قرار دے نصیباً حصہ نصیب کہتے ہیں حصے کو ہمارے یہاں لفظ نصیب کم استعمال ہوتا ہے خوش نصیب زیادہ کہتے ہیں اور اگر لاتسی نہ کھلے تو بدنصیب کھل جائے تو خوش نصیب میں کہتا ہوں جو ملجس میں آئے ہو خوش نصیب اور جو ملجس سے محروم رہ جائے ہو بدنصیب بلکہ الفاظ کو بدل دیتا ہوں کبھی کبھی سوچتا ہوں کچھ لوگ مجھے ایسے دکھائی دیتے کہ مسجد میں آ کر بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تو جن پر توفیقِ خدا صلب ہو گئی ہو ان کو دیکھنا ہو دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد میں آ کر بھی جماعت میں شرکت نہیں کرتے بیٹھے ہوئے اب پاکستان کی مزاج میں تو ہم ان کو ٹرسٹیز کہتے ہیں سلوات پڑھے محمد والے محمد آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بسید کاٹنے کے لیے ہم تو بس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں تو خوش نصیب کون بدنصیب کون نصیب کا تعلق کہاں سے نصیب اللہم اجعلی فیہی پروردگار مجھے اس ماہ مبارک اور خاص نمے روزے میں اتا کر دے اتا کر دے نصیب حصہ من رحمت کل واسعہ اپنی اس وسیع رحمت میں سے جو تیری ہی رحمت ہے واقعا پروردگار کی رحمت کا لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ میں ترجمہ نہ بھی کروں تب بھی سمجھ میں آتا ہے رحمت کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ محبت کی اپنی زبان ہوتی ہے اسے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایسے ہی خدا کی محبت کو رحمت کہی ہے اور رحمت کے حوالے سے پروردگار نے خود بیان کر دیا سورہ مبارکہ العراف آیت کا نشان ایک سو چھپن ون ففٹی سکس رحمتی وسیعت کل لشی خدا خود ہی کہتا ہے کوئی بھلا کیا بیان کر سکتا تھا خدا کی رحمتوں کی وسعتوں کو کہ جو خدا نے خود بیان کر دی کہ رحمتی خدا نسبت دیتا ہے میری رحمت وسیعت کل لشیعہ ہر شیعہ سے پھیلی ہوئی ہر شیعہ پر چھائی ہوئی ہے یا دعا کمیل کے جملے میں انہی الفاظ کو امام نے اپنی دعا کا ایک جملہ قرار دیا جو آیت قرآن کے الفاظ تھے اور کبھی سورہ مبارکہ عراف سے چند قدم اور آگے بڑھیں تلاوت کے میدان میں تو پھر ایک سورہ المومن بھی ہے قرآن میں دو سورہ خاص یادگار ہیں المومنون اور المؤمن اب بہت احتیاط سے جملہ استعمال کرتے ہوئے یہ المؤمن یہ خدا کے لئے وہ المؤمنون بندوں کے لئے اب مت کہیں ملا کر کہ یہ خدا بھی مومن اور علی امیر المومنین علیہ السلام کہہ کر کہیں مسئلہ خراب نہ کر لیجئے المؤمن ایمان قبول کرنے والا المؤمن ایمان عطا کرنے والا المؤمن ایمان قبول کرنے والا اور المؤمنون ایمان لانے والے ایمان قبول کرنے والے یعنی ایمان پر عمل کرنے والے ایمان کو دلوں میں بٹھا لینے والے تو مومنون بھی ہے قرآن میں اور مؤمن بھی ہے قرآن میں سورہ مؤمن آیت نمبر ساتھ کا درمیانی حصہ ربنا وسعت رحمتکا علم و رحمت علم و صلوات پڑے محمد و حال محمد ربنا اے ہمارے پروردگار رحمتو کا پروردگار تیری رحمت ہر شئے پر اور پھیلی ہوئی ایسے ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی اور وسعت کے لحاظ سے بھی چلیں اس آیت کو اگر اور قریب سے ملاحظہ کرنا چاہیں تو یہ فرشتوں کی دعا کو جملہ کہ اے پروردگار آپ کی رحمت ہر شئے پر اور ہر مقام پر پھیلی ہوئی ہے علم کے لحاظ سے اور رحمت کے اعتبار سے پروردگار کی بارگاہ میں رحمت کی بات کرتے کرتے سورہ مبارکہ المومن اور سورہ آراف سے اب آگے چل کہ پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو بیان کرتے ہوئے گرچہ قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پر گفتگو فرمائی سورہ مبارکہ حود آیت تنبر ایک سو اٹھارہ میں آخری حصے میں جب پروردگار عالم اشارت فرما رہا ہے اللہ من رحم ربک سوائے اس کے کہ جس پر تمہارا پروردگار رحم فرما دے کیا مطلب اس کی ابتداء کیا ہے کہ لوگ آپس میں ایک جیسے امت واحدہ نہیں رہ سکتے ان میں اختلاف رہتا ہے ان میں اختلاف رہتا ہے اور اگر خدا جس پر اپنی رحمت کر دے تو ان میں تو اتحاد رہتا ہے رحمت خدا نہ ہو تو اختلاف رہتا ہے اب الگ بات ہے کہ امت نے حدیث ڈھونڈ کے نکال لی کہ میری امت کے درمیان اختلاف رحمت کا انوان ہے اللہ اکبر اس کا مطلب ہے جتنا اختلاف بڑھے گا اتنی رحمت خدا بڑھے گی کچھ تو خیال کرتے کہنے والے ہاں البتہ اس اختلاف کو علمی مسائل میں لیجئے کہ جتنا علمی مسائل میں اختلاف بڑھے گا اتنا علم حاصل کرنے کا شوق بڑھے گا اور جب علم حاصل کرنے کے لیے شوق بڑھے گا تو علم کا بڑھنا رحمت پروردگار کی علامت ہے کہ نہیں تو اب پروردگار کا اعلان سن لیجئے خدا کہتا ہے سوائے اس کے جس پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی رحمت کے لیے تو خدا نے اپنی مخلوقات کو خلق فرمایا ہے باپ اور ماں اولاد پر رحم کریں اولاد اپنے والدین پر رحم کی نگہ ڈالے رَبَّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صغیرہ کہہ کر رب کی بارگاہ میں اپنے بوڑھے والدین کے لیے اپنے والدین لفظ بوڑھے چھوڑ دیجئے اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا مانگیں اور اللہ کا رسول کی اس دعا سے متصل ہو جائیں گرچہ اس کے علاوہ بھی سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں پروردگار عالم میں قرآن کے حوالے سے ایک جنبہ اشارت فرمایا وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے جو نازل کیا ہے قرآن میں سے وہ ہے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے اب اسے الگ خیال کیجئے کہ شفا کے معنی میں کوئی اسے بلیٹ پیشر کے لیے پڑھنا شروع کر دے کوئی شگر کم کرنے کے لیے پڑھنا شروع کر دے سارے مرز ٹھیک ہو جائیں جو ام الامراز ہے وہ ٹھیک نہ ہو سلوات پڑھیں وہوں گا دوالے یعنی قرآن کو جو نازل کیا پروردگار نے تو دو حوالے ایک مومنوں کے لیے شفا بنایا شفا مومن کے لیے ہے فرق واضح ہوا تو بہت سو کے لیے شفا نہیں ہے جو مومن نہیں ہے اس کے لیے قرآن شفا نہیں ہے مرز بڑھتا گیا جون جون دواء کی والی بات ہے کہ جتنا جتنا دواء کرتے گئے مرز بڑھتا گیا کیسے ممکن ہے کہ کوئی ولایت کا دشمن ہو قرآن اس کے لیے شفا ہو جائے تو ولایت کا محب ہو تو قرآن بھی شفا ہے اور امام بھی شفا عطا کرنے والا ہے اور جس کے پاس ولایت نہ ہو تو پھر قرآن کے جملہ موجود ہے کہ یہ الفاظ حدیث ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود بھی نانت کیا کرتا ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَا الْقُرْآنَ مَا هُوَا شِفَاءُ وَرْرَحْمَا تو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مگر کس کے لیے مومنین کے لیے تو رحمت کی ایک بات کیسے ممکن ہے کہ قرآن رحمت ہو اور جو وارث قرآن ہو وہ رحمت نہ ہو تو پھر آئیے یہ جملہ پھر زیارت کا جملہ سلام علیکم یا اہل بیت الرحمہ سلام آپ پر اے رحمت کے گھر کے افراد آل محمد علیہ السلام تو اس کے بعد دعا کا پہلا حصہ تقریباً میں نے اقتباس سے کام دیا اس کا ایک حصہ مکمل کیا کہ پروردگار کی بارگاہ میں خدا کی رحمت واسعہ کا ایک حصہ طلب کیجئے آج کے دن اس کے بعد کیا طلب کیجئے کہ پروردگار تو رہنمائی فرمان لِبَرَاہِنِكَسَوْتِعَا اپنی روشن دلیلوں کی طرف وَحْدِنِی فِيهِ لِبَرَاہِنِكَسَوْتِعَا جو روشن دلیلیں ہیں تیری ان کی طرف ہماری رہنمائی فرمان خدا کی روشن دلیل کا نام سراتِ مستقیم اور کوئی نماز کوئی نماز سوائے سوائے نمازِ جنازہ ایک ہی نماز اکیلی ہے جو دعا کے معنی میں ہے اور ایسی نماز ہے نہ رکو ہے نہ سجود ہے تب بھی نماز ہے ایسی نماز ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے باقی ہر نماز کا وقت ہے اول وقت ہے وقت فضیلت ہے وقت ادا ہے وقت قضا ہے نمازِ جنازہ کا کوئی وقت نہیں ہے جب آواز دی جائے السلاة علی الاموات یرحمکم اللہ یہ تو انہیں الفاظ یاد ہو گئے ہوں گے جو حج اور عمرے کے لیے بار بار مکہ اور مدینہ جاتے رہتے ہیں السلاة علی الاموات یرحمکم اللہ ہر ایک جماعت کے بعد ایک میت آئی ہوئی ہے اور نمازِ میت کی ایناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اب جو نئے نئے جانے والے جن کو عربی نہیں آتی پوچھتے مولانا صاحب یہ ایک رکعت نماز کونسی ہوتی ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر مومن کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ رکعت کب مکمل ہوتی ہے تو پھر کیا فائدہ ملجسوں میں آنے کا رکعت مکمل ہوتی ہی نہیں جب تک کہ رکوع اور سجود اس میں شامل نہ ہو اور جس میں رکوع اور سجود شامل نہ ہو رکعت کب ہوگی تو نمازِ جنازہ کو سمجھنے کیلئے الزبان کوئی بھی ہو لیکن اگر مومن کی ہشیاری ہے واجبات کو پہچاننے کی صلاحیت ہے تو نمازِ جنازہ کو پہچان سکتا تو نمازِ جنازہ کی بات ہو رہی سوائے اس کے باقی تمام نمازوں میں اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کبھی کبھار یہاں بھی تفاق سے ایسا ہوا کہ وہ جو فاتحہ کے نام دیے جاتے ہیں وہ نام دیا گیا تھا کہ فلا کی فیملی کے مرومین کے لئے ہم نے غلطی سے ان صاحب کے لئے فاتحہ پڑھوا دی بعد میں کوئی خوش ہو کہ ناراض ہو البتہ خوشی کا مقام ہے کسی کو مرنے کے بعد بھی فاتحہ نصیب نہیں کسی کو زندگی میں فاتحہ مل رہی ہے تو مرنے والے کے لئے تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ہے اور زندہ انسان اگر ہو تو بھی سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے بیمار کے سرہانے پہنچی ابھی مرا نہیں ہے زندہ ہے مر جائے گا تو ایک فاتحہ پڑھیے گا زندہ ہے اس کا سیدھا بازو تھام کر اس کا سیدھا بازو تھام کر سات مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت ان آداب میں شامل ہے جو مومن کی تیمار داری کے انوان سے معصومین نے بیان فرمائے خیر بات بہت طویل ہو گئی پھر کھینچ کے لاتا ہوں آپ اس آسان کرتے ہوئے الحمد میں قرآن کی واحد سورہ پہلے تعریف پھر اخلاص اور آخر میں دعا قرآن کی واحد سورہ سب سے آخر میں دعا ہے وہ دعا یہ ہے کہ اہدنا سراط المستقیم اور کل کے روزے کی دعا یا آج کے روزے کی دعا کا خلاصہ یہ کہ پروردگاہ اہدنی میری رہنمائی فرمان اس مہینے میں اس روزے میں لے براہین کا ساتعہ اپنی روشن دلیلوں کی جانے ان میں ایک روشن ترین دلیل یہ ہے کیا کہنے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اہدنا سراط المستقیم تو ترجمہ کیا کرتے ہیں پروردگاہ رہنمائی فرمان ہدایت دے اب یہاں پر ایک چھوڑا سا اختلاف ہے کہ کوئی کہتا ہدایت دے کوئی کہتا ہدایت تو دے دی ہے ہدایت پر صوبات قدم مطا فرمان کیا مطلب کہ جو ہدایت دھونڈ رہا ہے چاہے کہیں جا کر دھونڈے بہت سے دھونڈنے والے کہاں تک جا پہنچی دھونڈنے کے لئے کہیں جا کر دھونڈے اور ایک وہ جو ہدایت لے چکا ہے اب ہدایت پر صوبات قدم چاہتا ہے دلیل ربنا لا تزخ قلوبنا بعد اذ حدیتنا پروردگار ہمارے دلوں کو زنگ آلودہ مت فرمانا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہو اس کا مطلب ہدایت کے بعد اب بھی زنگ آ سکتا ہے اسی لئے دن میں پانچ مرتبہ اتنا رگڑا جاتا ہے کہ زنگ آنے ہی نہ پائے اللہ کا رسول نے بلا وجہ تو مثال بیان نہیں کی تھی کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس نہر میں غسل فرماتے ہوں تو اس پانچ مرتبہ غسل فرمانے کے بعد کیا ممکن ہے کہ کوئی کسافت بدن پر باقی رہ جائے تو تمہارے سامنے یہ پانچ نمازیں اس طرح سے جیسے رحمت کے دریاں میں پانچ مرتبہ نہ لینا تو کیا اب بھی کوئی گناہ باقی رہ جائے گا تو اللہ کے رسول کی یہ دعا کے جملے اور ہمارے اور آپ کے لئے پہلا نشان روشن دلیل ہدایت ان امت علیہم کس کا راستہ سرات اللہ ان امت علیہم ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی غیر المغضوب علیہم ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے اپنا غضب اتار دیا ولا دال لین اب دال لین کہیے غال لین کہیے اس میں بڑا مسئلہ ہے اس کی قیرت کے اندر برحال ترجمہ کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ پروردگار نہ ان کا راستہ جو جو گمراہ ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ابھی الحمد خط نہیں ہوئی تولہ بھی ہو گیا اور تبرہ بھی ہو گیا تولہ پہلے اور نعام طور پر تبلہ بعد میں ہوتا ہے تبرہ پہلے ہوتا ہے الحمد کی اختتام پر پہلے تولہ ہے اور بعد میں تبرہ ان کا راستہ نہیں ان کا نام لیے بغیر قرآن نے فساحت بلاقت اختیار کی اب جس جس کو پتا ہے کہ ان امت الہم کون ہے انبیاء کی صف میں کون ہے شہدہ کی صف میں کون ہے صدیقین کی صف میں کون ہے اسے پتا ہے کس کے ساتھ رہنے کی دعا مانگ رہا ہے ہمیں تو خوب پتا یا ایوہ صدیقین تقوی تھی نماز اور دعا مکمل ہوئی تو مات صدقین انت علیہ تو یہ ایک روشن دلیل اس کے بعد خود کتاب خدا ذالک الکتاب لاریب فی حدل للمتقین اور ماہ مبارک رمضان نے تلابت قرآن اس کے بعد روشن دلیل چلی یہ ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کہ امام علی نقی علیہ صلی و سلام نے زارت جامعہ کبیرہ نور ہوا برہان ہوا ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اہل بیت رسول آپ ہی خدا کا نور آپ ہی خدا کی برہان آپ ہی خدا کی رحمت اور آپ ہی خدا کی برکتیں ہیں تو برہان کون خود بتا گئے لائٹ جلا گئے ایک لائٹ تھی جس کا نام تھا قرآن ایک لائٹ جس کا نام تھا اہلِ بیت ایک لائٹ وہ جس تک چل کر آنا پڑتا ہے اور ایک لائٹ وہ جس تک چل کر آپ تک خود پہنچ جاتی ہے قرآن چلتا نہیں ہے قرآن تک چل کے آنا ہوتا ہے اور آلِ محمد کی طرف انسان اگر ایک قدم بڑھائے تو پھر آلِ محمد کی برکتیں اس کے شامل حال صلوات پڑھ لیں محمد اور آلِ محمد اور آئے یہ بات کو سمیٹتے ہوئے خوز بناصیتی اور میری پیشانی کو پکڑ کر میری پیشانی کو تھام کر مور دے اِلَا مَرَزَاتِكَ الْجَامِيَا اپنی بہترین اور جمع شدار رضاءوں کی طرف یہ پیشانی کا لفظ ناسیت کا لفظ استعمال کیوں ہوا اس لیے کہ سجدہ سب سے افضل عبادت کا ایک خاص انداز ہے اور اگر انسان سجدے میں وہ خدا کی رضا اس کو حاصل ہو جائے تو خود بے ناسیتی میری پیشانی کو تھام کے مور دے کس طرف اِلَا مَرَزَاتِكَ الْجَامِعَا اور آئیے ایک سوال اور اس کا جواب امام کی خدمت سوال کیا گیا کہ ہمیں معلوم کیسے ہو کہ خدا ہمیں دوست رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا اور ہمارے آموال قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے امام اشارت فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ صلی اللہ وآلہ اشارت فرماتے ہیں اپنے دل کی طرف نگاہ کرو اس سوال کے جواب کے لئے اپنے دل کی طرف نگاہ کرو اور یہ دیکھو تمہارے دل میں خدا کے دوستوں کی محبت ہے یا نہیں اگر تم خدا کے دوستوں کی محبت کو دل میں رکھتے ہو تو خدا تمہیں دوست رکھتا ہے بات واضح ہوئی کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اگر تم خدا کے دوستوں کو دوست رکھتے ہو اب ہم سے لوگ کہتے ہیں لاکھ کہیں آل محمد کی محبت ہو اصحاب آل محمد کی محبت ہو صاحبان ایمان کی محبت جو خدا کے دوست ہیں یعنی ایک وقت یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے سگے بھائی سے اختلاف کر جاؤں یہ ممکن نہیں ہے کہ میں سلمان فارسی سے اختلاف کر جاؤں یہ تو ممکن ہے کہ میں اپنے سگے بیٹے کو ایک مرتبہ برا کہ دوں یہ ممکن نہیں ہے کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا سوچ بھی لوں اس کا مطلب کیا ہوا مطلب کیا ہوا کہ اگر تمہارے دل میں خدا کے دوستوں کی محبت ہے تو پھر پہچان لو کہ خدا تمہیں اپنا دوست رکھتا ہے اور یہی سوال یہی سوال انبیاء میں سے کسی نبی نے خدا سے کیا پروردگار مجھے کیسے معلوم ہو کہ تم اس سے راضی ہے کہ نہیں پروردگار نے جواب دیا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہوں کہ نہیں ہوں تو تم خود اپنے آپ کو دیکھو کہ تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں ہو اگر جو اپنے والدین کو راضی کر لے خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے تو رضا والدین رضا پروردگار کا زینہ قرار پاتا ہے اور اس کے بعد اگر اور بھی آسان کرنا چاہیں واقعا پروردگار سے راضی ہونا کتنا مشکل کام ہے ایک چھوڑی سی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ایک سوال کیا تمالک مجھے اپنے پسند دیدہ اور اپنے محبوب سے ملاقات کروا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشان دہی فرمائی گئی کہ فلا مقام پر چلے جائیے ہمارا محبوب رہتا ہے آپ اس مقام پر پہنچے محبوب خدا سے ملاقات کے لئے دیکھا ایک اپاہج ہے زمین گیر ہے ہاتھوں سے معذور ہے پاؤں سے معذور ہے صرف آنکھیں ہی سلامت ہیں ظاہری آزام ہیں باقی وہ بلکل معذور دکھائی دیتا ہے اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے خدا نے جبرائیل امین کو حکم دیا جاؤ اس کی آنکھیں بھی ناکارہ کر دو اسی لمحے جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے ہیں اسی لمحے جبرائیل امین نے آ کر اس کی آنکھوں پر بھی وہ ہاتھ رکھ دیا جس سے آنکھیں ناکارہ ہو گئیں ادھر آنکھیں ناکارہ ہوئیں اس نے خدا کی حمد شروع کی بروردگار تُو نے جب تک بینا رکھا بہتر سمجھا تو بینا رکھا اور جب سمجھا بہتر کہ نا بینا رکھے تو تُو اب نا بینا رکھے تو اس پر بھی ترہ شکر مالک اور اب نبی اس کے احوال کو دیکھتے ہیں وہ دو خاص نام خدا کے لیتا تھا ایک یا وصول ایک یا بار پہنچی کیا چیز ہے جو تم یا وصول کہتے ہو خدا کو سب لے لیا ہے اس نے تمہارے پاس رہا کیا ہے مسکرا کر کہتا ہے میرے قریب بیٹھ جائیے میں آپ کو بتاتا ہوں میں یا وصول کیوں بڑھتا ہوں کہ میرے دل میں خدا کی محبت کا الہام رہتا ہے آزار رہیں نہ رہیں محبت سمجھے کہ خدا نے اسے کچھ نہیں دیا اگر اپنی محبت دے دی ہے تو پھر سمجھیں سب کچھ دے دیا ہے پھر تو خدا کی محبت کے ساتھ آئیے صرف سورہ حج کی آیت کا ترجمہ کر کے اور پھر جناب ختیجہ تاہرہ کی سیرت و شخصیت کے بارے میں آپ کی خدمت بیس سے آج اپنی تفسیر کو آگے بڑھانے کا آغاز کرتے ہیں سورہ حج قرآن مجید کا بائیس میں نمبر کا سورہ اور پچیس آیتیں ہیں مکمل کل تک کر چکے تو کل جو آیت مکمل ہے اس کا ایک اشارہ کہ وہ کافر لوگ جو خدا کے راستے سے تلاش حق کرنے والوں کو روکتے ہیں اور جو حق تلاش کر چکے ان کو عبادت مسجد حرام سے روکتے ہیں اور پروردگار عالم اس مسجد کے لئے اعلان کرتا کہ ہم نے تو اس مسجد کو تمام کے لئے چاہے کوئی وہاں کا رہنے والا ہو یا بہر سے آنے والا ہو دونوں کے لئے اسے مقام عبادت قرار دیا تھا اس سے رکھتے ہیں اور جو اس مسجد حرام میں یا مکہ تل مکرمہ میں ظلم کا ارادہ الحاد کا ارادہ کرے ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے تو مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں مکہ اور بکہ میں کیا فرق ہے گھر کب تعمیر ہوا مکہ کی تاریخ کیا ہے شاید چند جملے آنے والے دنوں میں بھی آگے بڑھیں گے آئیے آج ہم اس بات کو متصل کرتے ہوئے وَإِسْ بَوَّعَنَا لِعِبْرَاہِم بَوَّعَا کیا مطلب بَوَعَا ہم مت کے ساتھ ترجمہ کیا ہے اس کا کہ کسی جگہ امارت کی جگہ کو سطح کے اعتبار سے نشان کے اعتبار سے نمائع کر دینا یعنی یہ نشان کھینج دینا اس کو کہتے ہیں بَوَّعَا وَإِسْ بَوَّعَنَا لِعِبْرَاہِم مَكَانَ الْبَيْتِ اور ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کو واضح کر دیا گھر کی جگہ کو واضح کر دیا نشان زیادہ کر دیا نشان کیسے رکھے گئے تھے کیا کوئی چوک لائی گئی تھی کیا کوئی پوڈر لائی گیا تھا چونے کی طرح کا کلر استعمال کیا گیا تھا کہ وہ چار طرف ڈال دیا گیا یہ ہے بانڈری خانے کعبہ کے لیے نہیں بلکہ روایت ہے کہ ایسی آندھی چلی کہ جس نے ان بنیادوں پر سے پڑی ہوئی مٹی کو ہٹا دیا اور مٹی ہٹنے کے بعد خود دا خود چار جگہ دیواروں کی واضح ہو گئے یا آسمان پر ایسے بادل کے ٹکڑے خدا نے رکھے بھیجے اس وقت کہ جہاں تک سایا گیا بادل کا وہاں تک کعبہ بنا مسلمانوں کا تو کعبہ یا ہوا یا تیسرا جملہ جبرائیل امین علیہ السلام کا آنا اور آ کر نشان دہی فرمانا البتہ کعبے کی تاریخ سورہ مبارک البقرہ آیت نمبر ایک سو ستہیس ایک سو اٹھائیس کعبے کی تاریخ سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر چھانوے آیت نمبر ستانوے کعبے کی تاریخ سورہ مبارک حج آیت نمبر چھبیس بات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے تفصیل سے انشاءاللہ دو دن کے بعد اور آگے بڑھے گی وَعِذْ بَوَّعَنَا اور ہم نے مکان کی جگہ دکھائی نشان دہی کی کس کے لیے ابراہیم کے لیے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایسی روایت ڈھونڈ کر لائیے کہ خدا نے نشانی دکھائی ہو بوونا یا تو ہوا چلی تھی یا تو بادل کا ٹکڑا تھا یا جبرائیل امین تھے اگر بادل اور ہوا کارروائی کرے اور خدا اسے اپنے آپ سے منصوب کرے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو اور اگر ابو طالب رسول کو پالنے اور خدا خود اسے پناہ دینا کہے تو مسلمانوں کو ابو طالب سمجھ میں نہیں آتے مٹی سمجھ میں آتی ہے بادل سمجھ میں آتا ہے جبرائیل سمجھ میں آتے ہیں مگر جبرائیل کے استاد کا پالنے والا ابو طالب سمجھ میں کیوں نہیں آتا وَإِذْ بَوَعْنَا ہم نے وہا تو خدا نہیں ہے کیا مطلب ہر جگہ موجود ہے وہ تو اس میں ہوا چلا دی بادل کو رکھا نشانی بن گئے اور ابراہیم علیہ السلام اب بنا رہے مکان سورہ مبارک البقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستائیس کی تلاوت سے اپنی بات کو ذرا سا منسلک کرتے ہوئے وَإِذْ يَرْفَعُ اِبْرَا اِبْرَا اِلْقَوَائِدَ من البیت وَإِسْمَائِيل یاد کیجئے اس وقت کو جب اونچا کر رہے تھے یرفہ اونچا کر رہے تھے ابراہیم بیت کے قوائد کو بنیادوں کو وَإِسْمَائِيل اور ان کے ساتھ ساتھ اسمائیل موجود تھے اور دونوں مل کر کہتے تھے رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيم اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عمل کو قبول فرمالے بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس آیت میں پروردگار نے پورا واقعہ بیان نہیں کیا مکان البیت بیت کی جگہ دکھائی اللہ تُشْرِقَ بِي شَيْعَ اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک ذمہ داری کہ مکان کیوں بنا رہے ہیں کہ اللہ تُشْرِقَ بِي شَيْعَ کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ قرار دیا جائے گویا کہیں کلمہ تیبہ توحید کی پہچان ہے اور کہیں کوئی گھر توحید کی پہچان ہے اللہ تُشْرِقَ بِي شَيْعَ کیا مطلب ہے اس کا آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے ذاتِ پروردگار کے یہ کلمہ کلمہ اخلاص یہ توحید کی پہچان یہ شرک سے دوری کا اعلان ہے کہ نہیں لیکن یہ قول ہے وہ مکان ہے اللہ تُشْرِقَ بِي شَيْعَ ہم نے اس لیے جگہ دکھائی ابراہیم کو اپنے گھر کی بنیادوں کی کہ کوئی ہمارے ساتھ کسی شیئے کو شریک نہ گرے بہت غور کیجئے گا اتنا خالص بنایا تھا گھر کہ کوئی ہمارے ساتھ کسی شیئے کو شریک نہ قرار دے گھر بنایا ہی اس لیے تھا کہ توحید کی علامت ہو اب اگر توحید کی علامت گھر ہو اور اس گھر اس پر کیوں نہ اہل توحید کی جان قربان ہو جائے سلوات پڑھ لے محمد اللہ تشرے کا بیش اور میرے گھر کو پاک کر دو اے ابراہیم پاک رکھو پاک کر دو نہیں پاک رکھو یہ مٹی جو استعمال ہوئی تھی جنت سے آئی تھی تاریخ میشہ لانے والا جو پانی استعمال ہوا یہ کوشر سے آیا تھا اور وضو کر کے گارہ بنایا تھا اور جبرائیل امین جیسا فرشتہ مزدور بن چکا تھا اسماعیل بھی مزدور تھے ابراہیم علیہ السلام راج بنے ہوئے تھے مستری بنے ہوئے تھے اور گھر تعمیر ہو رہا تھا اور ایسے میں کیا آپ امکان تھا کیا آج تک آپ نے سنا کہ امارت کو پاک کیا گیا ہو پائپ لگا گر نہیں امارت تو پاک رہتی ہے البتہ تاہر پاک رکھو پاک رکھو کہ اس میں کوئی بد پرستی نہ ہونے پائے اس میں کوئی شک نہ ہونے پائے تاہر بیتی آک اس کے لئے لط تواف کرنے والوں کے لئے والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لئے والرکہ السجود اور رکو السجود کرنے والوں کے لئے تو چار آمال بیان ہوئے خانہ کعبہ کے مقصد تعمیر کے اعتبار سے چار کام کیے جائیں گے ایک تواف ایک قیام ایک رکو ایک سجود یہ تین کام مل کر نماز ہوتی ہے اور ایک تواف تو کعبہ میں دو ہی کام تو ہوتے ہیں یا تواف یا تواف کی دو رکت نماز خیر خدا نصیب کریں انشاءاللہ کہ خانہ کعبہ کا تواف بھی کریں اور کتنے خلوص کے ساتھ ہر سال ماہ رمضان میں یہ دعا پڑھتے رہے اللہ مرزق نہیں حج جب حرام میں سوچتا ہوں یہ دعا قبول کب ہوگی قبول نہ بھی ہو تو دعا تو دعا ہوگی نا قبول نہ بھی ہو اثر تو رہے گا کم اس کم خدا قیامت میں دے گا تو صحیح نا کچھ ایسے ہیں جو حج کر کے آتے بھی حج نہیں ملتا کچھ ایسے جو حج کیے بغیر حج کی دعا سے حج کی اثرات کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ حج پہ جائیے مکت المکرمہ اور مکت المکرمہ پہنچ کر مت بھولیے ان تمام زیارتوں کو جو مکت المکرمہ کی اصل رونق ہیں اصل اساس ہیں خان کعبہ خدا کا گھر خدا کے گھر کو بچانے والے کون کا جو جنت المعلہ میں مہوے استراحت ہیں جنت البقی کے مقابلے میں جنت المعلہ جس کو ہم عوام کی زبان میں معلہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو الہجون بھی کہتے ہیں اس کو قبرستان ابو طالب علیہ السلام بھی کہتے ہیں اور جنت المعلہ یا مالہ میں خاص طور سے مالہ کا مطلب دو محلے ہیں مکہ کے ایک مصفلہ ایک مالہ مصفلہ کہتے ہیں نشیب کو اور مالہ کہتے ہیں فراز کو پلندی کو بلکل پہاڑی کے دامن میں ہے انشاءاللہ اس قبرستان کی زیارہ جس کے بلکل بلکل پہاڑ کے دامن میں ایک باؤنڈری کے اندر مخصوص قبور مطاہرہ ہیں جن پر کسی زمانے میں گمبت اور روز تعمیر تھے ان میں ایک شخصیت مہو استراحت حضرت خطیجہ تاہرہ سلام اللہ علیہ بھی ہیں ہر سال ماہ الرمضان کی دسمی شب اس عظیم شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے کون خطیجہ بچپن سے لے کر جوانی تک جوانی سے لے کر آخری وقت حیات تک تمام باتیں بیان کی جائیں تو واقعا ایک دن کیا دو دن کیا پورے عشرے ختم ہو جائیں خطیجہ وہ شخصیت کا نام رکھا گیا کہ جو فاطمہ بنت زائد کی آغوش میں فاطمہ اور حضرت خوبیلت ان دونوں کی گھر میں آنے والی شہزادی کا نام خطیجہ ابھی ان کی بہنوں کے بارے میں ان کے بھائیوں کے بارے میں ان کے پورے خاندان کے بارے میں تفصیلات بیان کرتے وقت نہیں ہے ورنہ بات بہت پھیل جائے گی پیدائش کب ہے یا ولادت کب ہے یا جو بھی آپ کب ہوئی تو بے ست سے کتنا پہلے دو روایتیں ملتی ہیں تیر تالیس سال پہلے یا پچپن سال پہلے ففٹی تری یار یا ففٹی فائف یار یعنی بعض نادان لکھنے والوں نے آپ کے لئے لکھ دیا کہ وقت نکاح ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کی عمر مبارک کا اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے رسول پچیس برس کی تھے اور یہ چالیس برس کی تھی جب کہ بہت دقت کے ساتھ بہار کی روایت اور دیگر کچھ روایت وں سے استفادہ کرتے ہوئے سب کے حوالے موجود ہیں ستائیس برس دوسرا قول ہے تو تیرہ سال اس کا مطلب آپ کی ولادت میں بھی دو قول تیرہ سال کے فاصلے کے آگئے ٹھیک تو اب کوئی بیالیس کا ہے یا کوئی پچپن کا دو قول سامنے آگئے کہ بیسط سے اتنا بیسط کا مطلب اب چونکہ جو کلینڈر مرتب کیے گئے اس زمانے کے اعتبار سے یا وہ قبل مسیح یا بعد مسیح کی چل رہے تھے اب ان کو یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا عام طور پر ایک عام مومن کے لئے تو آسان الفاظ میں بیسط اور ہجرت اب دو کلینڈر ایسے آپ کے سامنے آئیں گے بیسط اللہ کا رسول کا اعلان اور رسالت اس سے یہ ترتالیس سال یا بیالیس سال پہلے پیدا ہوں یا پچپن سال پہلے قول زعیف کے اعتبار سے انشاءاللہ صحیح تاریخ تو امام زمانہ کے آنے کے بات معلوم ہوگی ابھی فی الحال ہماری ذمہ داری تصحیح تاریخ نہیں ہے بلکہ تاریخ کا احترام کرنا ہے تصحیح تاریخ تو کی عمر کو بڑا کر دکھا ایسا جلاپا ہے ابھی خاص جملہ خواتین کے معاملات میں جلاپا اس کو کہتے ہیں سوکن کی جو ایک کیفیت ہے جیلیسی اس کو میں خالص گاڑی اردو میں جلاپا کہہ رہا ہوں ایسے یہ تو جلاپا تو کس نے جلاپی میں کون کون سے روایت لکھ وائیں اور دو مرتبہ بیوہ کروا کر ان کے بچے بھی تاریخ میں بیان کر دیئے خیر ہیں بہت سارے جب امام معصوم امام مجتبہ علیہ السلام کے لیے نوے سے زیادہ خاتون بیان ہو سکتی تو یہ انہی کی تو نانی ہیں ختیجہ تاہیرہ اور کس کی نانی اور ایسے میں آپ کی شخصیت برحال کوئی کتنا بھی کچھ کہے ایک جملہ میں لاست تیر بھی کہہ چکا تھا پھر کہتا ہوں کہ باقی ساری شریک حیات پیغمبر کے گھر میں آئی ہیں مگر جب وہ آئی ہیں تو اکیلی نہیں تھی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسری سوکن لہتی تھی سوائے ایک ختیجہ تاہیرہ کے جو بلا فصل شریک حیات محمد تھی بیچ میں کوئی نہ تھا اب باقی ساری ازواج متاہرات میں راتیں باٹی جاتی تھی بس ایک ختیجہ تاہیرہ کا زمانہ وہ ہے جہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے پچیس سال کم نہیں ہوتے پچیس سال جناب سیدہ مولا کے ساتھ نو سال رہی اور جناب سیدہ کی ماں ختیج تاہیرہ حسول کے ساتھ پچیس سال زندگی گزاری ہے اور بچپن سے جوانی تک کے واقعات میں اتنا کافی ہے کہ عرب کے محول میں ان کی بلندی کردار اور افت پر یہی جملہ کافی کہ آپ کو تاہرہ کے نام سے یاد کیا اور جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح کا خدوہ پڑھا تو اس بی بی کو افت کے نام سے یاد کیا ہے پاک دامن بی بی اس سے بڑھ کر اور گواہی کیا چاہیے اب جن کے لیے جتنے نکاح ہوئے اللہ کے رسول کے جس نے پڑھے ہوں ہمیں کیا پتا ہمیں تو ایک نکاح پتا ہے ختیجہ جیسی بی بی تھی اور قاری نکاح ابو طالب علیہ السلام جیسی شخصیت تھی چلیئے میں اس کے اور آسان کر لیتا ہوں اللہ کا رسول نے اپنی نواسی کو گوت ملے کے فرمایا تھا جناب زینب کبرا کو اس کا احترام کرنا یہ بالکل شبیح ختیجہ طاہرہ ہے جس کی شباحت کو زینب کہیں اس اصل کو ختیجہ کہتے ہیں اب اگر اس سے بڑا کوئی لفظ ہو سکتا ہو تو میں لے کر آؤں اللہ کا رسول نے یوں اعتراف حقیقت بیان فرماتے ہوئے ان دو شخصیات کو یاد کیا فرماتے ما قام الاسلام اللہ اسلام تو قیام نہیں کر سکتا تھا اللہ مگر دو چیزوں کے ساتھ قیام کیا اللہ سیف علی و سروت ختیجہ دو ہی چیزیں تھی علی کی تلوار اور ختیجہ کی دولت ان دونے مل کر اسلام کو ایسا اگر ختیجہ تاہرہ کی دولت نہ ہوتی تو آج کون مسلمان ہوتا اور عزیدان محترم صرف ایک واقعہ پیش کر کے باقی باتیں کل کل رکھتے ہیں بہت ساری تفصیلات ہیں آپ کے اشعار ہیں آپ کے خواب ہیں آپ کے واقعات ہیں ختیجہ تاہرہ کے بارے میں ایک جملہ بیان کروں ایک ایسی رائٹر خاتون کا جو عرب کی دانشور خاتون وہ سنیہ قرآن کے نام سے پہچانی گئی اس نے کتاب لکھی نساء محمد کے نام صلی اللہ علیہ و کتاب لکھی اور اس کتاب میں اعتراف کیا خاتون دانشور نے لکھتی کہ میں سمجھ نہیں پاتی کہ جناب ختیجہ کیلئے کس مقام پر کس طرح ان کو شخصیات میں شامل کروں میں پہلے ان کو ایک سو درجت پر سمجھتی تھی کہ بہت بلند ہیں لیکن جب مجھے یہ اعتراف حقیقت ہوا کہ ختیجہ کیا ہیں تو میں نے اپنی دعا کو بدل دیا وہ لکھتی ہے میری دعا یہ تھی کہ اللہ میں تُس سے سوال کرتی ہوں پروردگار فاطمہ و ابیہ و بالہ و بنیہ اور جب میں نے ختیجہ کو پہچانا میں نے دعا کو بڑھا دیا اللہ امینی اسألوکا فاطمہ و ابیہ و بالہ و بنیہ و امہ پروردگار تجھے واسطہ فاطمہ زہرہ کا ان کے بابا کا ان کے شہر کا ان کے بیٹوں کا اور ان کی مادر گرامی کا یہ اعتراف حقیقت ہے کہ واقعا ساری دنیا کی ماں ایک طرف اور فاطمہ زہرہ کی ماں ایک طرف سیدہ ام الائم امام کی ماں اور جو امام کی ماں کی بھی ماں ہو اسے خطیجہ کہتے ہیں تو اب آپ کے القابات پر بھی انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی خالی ایک جانساری کا واقعہ جو بہت کم پڑھا جاتا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اردو کتابوں سے بھی فارسی اور ہربی کتابوں سے بھی اور خاص طور سے میں پڑھ رہا ہوں اس کو آیت اللہ محمد محمد ری اشتہاردی کی لکھی ہوئی کتاب سے جو آپ نے لکھی ہے جناب سیدہ خطیجہ تاہرہ کے حوالے سے اس میں ایک واقعہ مدارک کے ساتھ رسول کے گھر میں ہیں نہ رسول آپ کے گھر میں نے جملہ کہہ دیا وہ لفظ نہیں ہے کہ آپ رسول کے گھر میں نہیں ہیں رسول آپ کے گھر میں ہے اب اس سے بڑی اور عظمت کیا ہوگی کہ باقی جتنی بھی بھی آئیں اور رسول کے گھر میں آئیں خطیجہ رسول کے گھر میں نہیں آئیں رسول کے دل میں آئیں اور رسول ختیجہ کے گھر میں آئے تو آپ مکت المکرمہ شادی کے بعد رسول کہاں پر رہے بیعت ختیجہ تاہرہ میں رہے ہیں تو آپ ساتھ رہتے ہیں اور کافروں نے اتنا پریشان کیا کہ مسلمانوں کو آپس میں الگ الگ ہو کر رہنا پڑ رہا تھا حالات کے اعتبار سے ساتھ جمع ہونا مشکل ہو گیا تھا وہ لکھتے ہیں کہ ایسے میں مولا کائنات بھی بمسلحت پروردگار اللہ کے رسول ساتھ اجازت کے الگ ہوئے لیکن رسول خدا کو بہت شاق تھا مولا کا دور چلے جانا بہت غور کیجئے گا کبھی کبھی ہوتا ہے اب کنانشی کے حالات ایسے ہو گئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کنانشی میں آپ فیملی کے ساتھ ٹریول مت کریں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی حملہ کیا جائے تو پوری کی پوری سیملی شہید نہ ہو جائے اس حد تک بارے چلے نہیں ہیں ہمارے آپ ٹھیک ایسے حالات اب اس کا مطلب کہ بیٹا الگ جائے گا باپ الگ جائے گا اور باقی حوالے الگ جائیں گے مکہ میں ایسے حالات تھے مسلمان جو خاص خاص لوگ تھے وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو با رہے تھے مولا کائنات کہ فیرانق میں اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں آپ غار حرا سے واپس آئے ہیں اور رسول کے چہرے کی رنگت تبدیل ہے جناب ختیجہ تحرین رسول کے چہرے کی رنگت کو دیکھا گھبرا گئیں یا رسول اللہ کس بات سے آپ پریشان ہیں فرمایا میں علی کے جدائی میں پریشان ہوں کہیں کوئی جاہل اور نادان اور علی پر حملہ نہ کر دے مجھے اس کی فکر کھائی جا رہی ہے ازار محبت آپ کا فرماتی ہیں ختیجہ تحرہ تو بھی میں جاتی ہوں اور علی کو ڈھونڈ کے لاتی ہوں آپ نے دی اجازت اور آپ کی اجازت سے جناب ختیجہ تحرہ چار سو غلام و کنیزوں کی مالک اپنے مخصوص سواری پہ سواروں اور اپنے گھر سے باہر نکل کہتے ہیں رات کا سناٹہ ہے اور ایک ایک کونے میں پہاڑی علاقوں میں جا کر دروں میں جا کر آپ آواز دے رہی ہیں تلاش کر رہی ہیں ایک مرتبہ آپ نے بلکل تنہائی میں ایک نوجوان کو جاتے ہوئے دیکھا آپ سواری پر قریب پہنچ کے سلام کیا اور سلام کا جواب جب دیا اس جوان نے تو آپ نے پہچانا کہ یہی علی ابن عبی طالب ہے اور پھر مولا پوچھنے کہ آپ ختیجہ تحرہ ہیں فرماتی ہیں کہ ہاں رسول خدا آپ کے لئے بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے آپ واپس سے لیں تو پہلے تو جناب ختیجہ تحرہ نے اپنا سواری کا حیوان پیش کرنا چاہا کہ آپ اس پر بیٹھ کر آئیے کہ نہیں آپ جائیے مادر مہربان آپ چلئے میں بھی آتا ہوں اور جا کر خبر دیجئے اللہ کے رسول کو میں ابھی بھی شہرہ ہوں اس پورے واقعے سے اتنی سخترین حالت ہے کافروں کے حوالے سے اور اس میں اللہ کے رسول کی محبت کیلئے اپنے گھر سے نکل کر جانا ہمیں تاریخ میں دو بیویاں ایسی ملیں جو گھر سے نکل کر گئی ہیں ایک رسول کے بعد علی کے مقابلے پر ایک رسول کی زندگی میں علی کی محبت رسول کی محبت میں تلاش کے لئے اور جب واپس پلٹ کر آئی ہیں تو اللہ کے رسول کو دیکھا دروازے پر کھڑے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہے اور بار بار کہتے ہیں پروردگار پلٹا دے پلٹا دے واپس پلٹا دے میرے ابن ام کو واپس پلٹا دے جب جناب ختیجہ پہنچ کے فرماتی ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو علی واپس آ رہے ہیں فرماتے ہیں شکرن للمجیب شکر خدا کا جس نے دعا قبول کر لی ہے اتنی محبت تھی جناب ختیجہ تاہرہ کو اور محبت کی کوئی کیا میار اور کیا پہچان بیان کروں اتنا بتا دوں کہ کبھی خدا نصیب کرے جبل نور پر جانا غار حرا پر چڑھنا اور اس کی اونچائی اس کی چڑھائی کے بعد جب آپ محسوس کیجئے تھکاور سوچیے کر ایک مرتبہ کوئی جا کر تھک جائے ختیجہ کون دن میں دو مرتبہ چھ مہینے تک دن میں دو مرتبہ رسول کے لیے کھانا تیار کر کے اوپر جاتی تھی اور یہ آج کا جبل نور نہیں ہے یہ اُس زمانے کا جبل نور جبکہ کوئی چڑھنے کے لیے وسائل بنائی نہیں گئی تھی میرا سلام ہو اُس شہزادی پر جو عرب کی ملک ہے فاطمہ زہرہ کی ماں ہے اور رسول سے اتنی شدید محبت کرنے والی ہیں کہ رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی ہاں اے رسول سے محبت کرنے والی ہے ایک دن ایسا بھی آیا تھا ماہِ رمضان بے عصد کا دسویں برس رسول کے اعلان الرسالت کو دس سال مکمل ہو رہے تھے اور ایسے میں شہبِ ابی طالب کے محاصرے کے ختم ہونے کے بعد خطیجہ کی طبیعت بہتر نہیں رہتی تھی خدا معلوم شہبِ ابی طالب کے محاصرے میں کس طرح زندگی مکمل ہوئی تھی کس طرح سوکھے پتے اور لکڑی اور گھاس کے ٹکڑے کھا کھا کر بچے زندہ رہے تھے اس سالت میں خطیجہ تاہرہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی ابھی سیدہ کم سن ہیں کہتے ہیں کہ پانچ برس کا سن ہے جنابِ سیدہ کا اور پانچ برس کے سن میں سیدہ کی ماں نے جیسے ہی دنیا سے رخصت کا وقت آیا ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا رو کر اپنے بابا کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ شرم آتی ہے خود سے کہتے ہوئے اس لیے بیٹی کو وسیلہ بنایا کہ آپ اپنا وہ پیراہ نہ تھا کر دیجئے جس میں آپ نے عبادت انجام دی ہو تاکہ کفن کے طور پر میرے ساتھ جا سکے وہ آغربت تھا ہو ایسی عظیم شخصیت رسول سے کچھ نہیں مانگا مانگا تو پیراہن بطور کفن مانگا رونے والوں جنابِ ختیجِ طاہرہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں نا قیامت کا وقت تھا جب فاطمہ زہرہ کی ماں فاطمہ کو روتا ہوا دنیا سے چھوڑ کر چلیں فاطمہ بھی روتی ہیں مولاِ کائنات بھی روتے ہیں کہ مولاِ کائنات کے لیے بھی مادرِ مہربان کی طرح ختیجِ طاہرہ رسولِ خدا خاک اڑاتے ہیں رسولِ خدا گریہ فرما رہے ہیں پورے سال کو غم کا سال قرار دیا جنازہ تیار ہوا جبرالِ عیلِ امین جنت سے کفن لائے ہیں ختیجِ طاہرہ کو اپنا پیراہن بھی عطا کیا رونے والوں جنت کا کفن بھی پہنایا گیا رو ماتم کرو فاطمہ زہرہ کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی اور جب جنازے کو دفنا کے واپس آئے بچی پانچ برس کی ہے بابا کے دامن سے لپٹ گئی بابا میری ماں کو کہاں چھوڑ کر آئے رونے والوں پرسا پیش کرو یا رسول اللہ زندگی بھریاد رکھا پورے سال غم بنایا لیکن یا رسول اللہ جب آپ نے ختیجِ طاہرہ کے جنازے کو اٹھایا تو کسی مصیبت کو ختیجہ کے بدن پہ نہ دیکھا لیکن چلیے ایک اور شہرِ نامدار جب اپنی شریکِ حیات کے جنازے کو اٹھائے گا ٹوٹی ہوئی پس لیا فاطمہ زہرہ چیخیں نکل جائیں گی وہاں غربتا رونے کے لیے یا رسول اللہ پرسا قبول کیجئے الویدہ ختیجہ طاہرہ اللہ لانت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلموا عیم قلبا ینقلبون بارلا واسطہ محمد وآل محمد پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما پروردگار جن آنکھوں میں ختیجہ طاہرہ کی محبت میں آسو اپنی ماں سے محبت کرنے والوں ہماری ماں بے بس سے مجبور ہیں ہماری ماں ہمارے کتنا کام آسکتی ہیں مگر مومنوں کی ماں کتنا کام آنے والی مالک ہمیں جناب ختیجہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما دے پروردگار میری ماں کی قبر کا نشان میں بتا سکتا ہوں لیکن ہائے جنت المالا کب سے دروازہ بند ہے کسی کو کیا پتا کون سی قبر ختیجہ ہے پروردگار وہ دن نصیب فرما جب ختیجہ طاہرہ کی قبر مبارک پر سائبان تعمیر ہو سکیں روزے کی تعمیر ممکن ہو سلام پیش کرنے والا جی بھر کے کربلا کے شہیدوں کا پرسا ختیجہ طاہرہ کو دے فاطمہ زہرہ کا پرسا ختیجہ طاہرہ کو دے اسلام کی مہربان بی بی آپ کے بعد آپ کی اولاد پر کتنے ستم دھائے گئے پروردگار پروردگار مکت الموکر رہما جناب ختیجہ کے روزے کی زارت نصیب فرمان بارلہ واسطہ محمد وعال محمد کا پروردگار ختیجہ طاہرہ کی محبت کا واسطہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمان ختیجہ طاہرہ کے مقام کا واسطہ ہمارے تمام عامال صالحات قبول فرمان ختیجہ طاہرہ کے بلندی کردار کا واسطہ تمام محمد کا واسطہ جو روزی کے لئے پریشان ہیں انہیں وسط رس عطا فرمان پروردگار ہماری ماں تمام مومنین مومنات کی ماں کا واسطہ پروردگار ہماری یہ دعا قبول فرمان بارلہ واسطہ محمد وعال محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے دنیا بھر میں جہاں بھی خطیجہ طہرہ کے چہنے والے آباد ہیں ان کی حفاظت فرمان تمام مقدس مقامات و مزارات معصومین کا تحفظ فرمان تمام باطل پسند قوتوں کو نیست و نابود فرمان بارلہ واسطہ محمد وعال محمد کا خطیجہ طہرہ کا واسطہ امام زمان علیہ الصلاة والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمان ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزار میں شامل فرمان ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمان لیجئے آج کی افتاری برادر عیز علی لانی کی جانب سے اور شبیر خوجہ کی اکبر لیلانی مرومہ گلشن بانو مرومہ مریم بائی مرومین آف لیلانی فیملی مرومین آف دھارسی فیملی مرومین آف پونہ والا فیملی مرومین آف مرچنٹ فیملی مرومین آف ہمیر فیملی اور تمام شہدائی ملت جعفری تمام ارواحے مومنین مومنات اپنے مرومین کو شامل فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجئے دعا سہد کی ملک کفایت والد آئی سی او میں ان کے لئے نصیمہ خاتون کے لئے رضا وقار مرزا کے لئے تمام بیماروں کے لئے پرودگار ان کو شفاء کامل آتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک ملک دین بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الرحمن بسم اللہ کل بھی ملجز عزا جناب خطیج طاہرہ کے وفات کی مناسبت سے ہوگی پرسہ اور رنج کے لئے ماتم اور عزداری انشاءاللہ آج بھی ہوگی کل بھی ہوگی ماتم حسائل